یو ایم ٹی کے زیر احتمام اسلاموفوبیا کے خلاف مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کے عنوان پر ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کانفرنس کے مہمان خصوصی مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل امام الحج ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مغربی دنیا میں اسلام سے متعلق انتہا پسندی کا تصور زائل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے رابطہ عالم اسلامی اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نواف بن سعید المالکی نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی اور حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو حکمت و دانائی سے اسلام مخالف پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہوگا تقریب کے اختتام میں صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا سعودی رہنماؤں کے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقتامات قابل تحسین ہیں